موسیقی سی شریاں ناکر ب ambush مولی م pug مولی موجود ملاتشم مولی موری لابد موجود مرماتشم دینے دینے مولی موجود موسیقی م مرماتشgu تو میں نے اس کو اچھی طرح پکا کے پھر ہسپرنٹ کو دیا تھا اور ساتھ میں ہی جو انا اور بلکہ میں ہسپرنٹ کے پراتھوں کے لیے جو انا یوز کر رہی تھی بٹر اور اپنے پراتھا جو انا میں بٹر نہیں کھاتی ہوں نہ ہی اور گھی یوز کرتی ہوں تو اپنے پراتھے میں میں جو انا آلیو بول یوز کروں گی لیکن ہسپرنٹ کو جو انا وہ میں نے بٹر لگا کے دیا تھا ہسپرنٹ کا سپورٹی ہونا الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا جتنا شکرات آ کے آجائے اتنا کم ہے اور الحمدللہ میری ہسپرنٹ جوانا بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اور جب بھی وہ گھر میں ہوتے ہیں جب ویکنڈ میں ان کا آف ہوتا ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ گھر کے کام جو نہیں ملجول کے کریں تو الحمدللہ یہ ان کی سوچ ہے اور مجھے مطلب کافی اچھا لگتا ہے اور اسی طرح وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو جب وہ آفیس میں ہوتے ہیں یا سارے دن کے جو بھی کام ہوتے ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ پھر میں بھی ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ کروں اور ان کی پسند کے کھانے بناو اور اس طرح سے ان کو خوش کروں تو بس یہاں پر جو ہے پراتھے جو ہے الحمدللہ بہت مزے کے بنے ماما جو ہے وہ پراتھا نہیں کھا رہی تھی میں نے پہلے ماما سے پوچھا تھا تو ماما بول رہی تھی کہ میں رس کھوں گی ماما کو رس یہاں کے بہت پسند آئے ہیں ایون وہ بتا رہی تھی کہ وہ پاکستان میں جو نہیں رس شوک سے نہیں کھاتی ہیں تو یہاں کے رس کا ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کیک رس کی طرح نہیں اس کا ٹیسٹ ہے تو اس طرح سے جو نا ماما شوک سے رس ہی کھاتی ہیں موسیلی جو نا چائے اور ساتھ میں رس تو وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا لائٹ بھی رہتا ہے اور جو نا مجھے پسند بھی ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی نیمتیں ہوتی ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے وقت وقت پہ جب بھی آپ کو موکہ ملے تو آج جو ہے میں نے یہ ویلی ڈریس پہن لی تھی یہ مجھے بہت پسند لگتی ہے اس کی فٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور یہ لانگ ہے میکشی کی طرح ہے تو میں جب بھی پہنتی ہوں تو مجھے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے تو بس ہم لوگ گاری بھی چھوٹی والی لے کر جا رہے تھے کیونکہ میں چلاؤں کی آدھا رستہ جو نے ہسپنڈ ہی لے کر جائیں گے ہم لوگ جو نے کافی دور جا کے پریکٹیس کرتے ہیں جس ایریا میں میں نے ٹیسٹ دینا ہے تو خوشش رہی ہوتی ہے کہ وہیں پہ جا کے پریکٹیس کریں تو ہسپنڈ نے جو ہے ساتھ میں رستے میں پیٹرول بھی جلوالیا تھا کیونکہ کافی ڈرائیب ہوتی ہے یہاں سے جانے میں ہی تقریباً ہم لوگوں کو ہاف این آور جو ہےنا وہ لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہےنا ہسپنڈ ہی ڈرائیب کرتے ہیں یہاں سے لے کے جا کے اور ایکچولی یہاں پہ فریوے بھی آتا ہے تو اس پیس پہ جو ہےنا ہسپنڈ ڈرائیب کر لیتے ہیں پھر وہاں جا کے جو ہےنا میں گاری چلالے جوں جتنا بھی ٹائم مجھے ملتا ہے دقریباً گھنٹا یا دیر گھنٹا جو ہے اتنا ٹائم تو ہم لگاتی ہیں اور رستے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے ویو تھے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ جانا لے کر چلتی ہوں ڈرائیبنگ تو کافی حد تک میں نے سیکھ لیا ہے اور بلکہ ایک دفعہ میں نے ٹیسٹ بھی دے دیا تھا لیکن وہ ٹیسٹ میرا کلیر نہیں ہو سکا تو بس اب دوسری دفعہ دوں گی تو اللہ کریں بس آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھیں گا کہ میرا ٹیسٹ جانا وہ کلیر ہو جائے یہ بہت زیادہ دکھیں گنا اور اب چل کے میں بھیتھنے ہوں ڈرائیویبنڈ سیٹ پہ نہیں بھی آیff کے دا نہیں آئی تو بس وابسی پہ بتیں شاپنگ کا عرادہ بن گیا شاپنگ چینٹر آنے کا تو کیونکہ ایک چلی ٹارگیٹ پہ کاف چھے 체 Create میں نے سنا تھا تمہنے سوچا کیوں نہ آچا کے دیکھا تھا ایسے موکہ ملا تھا باہر نکلنے کا تو وہ سیل تو اچھی تھی لیکن مجھے کچھ اتنا خاص ملا نہیں لیکن خیر میں نے انابیا کے لیے کافی شرٹس لیکھ لی تھی جو ابھی مجھے پسند آئیں اور انابیا سکوٹی بھی اندر لے آئی ہے بلکہ شاپک سینٹر کے اندر اور مجھے یہی در تھا کہ کسی کو لگنا جائے یہ فروگز تو انہیں بہت کیور سے لگ رہے تھے لیکن ابھی انابیا کے لیے مجھے نہیں چاہیے تھے یہ والے کوئی بھی اس طرح سے تو یہ والے ڈریسے سے مجھے پسند آئے تھے اپنے لیے لیکن یہ کافی کوسلی تھے سیونٹی ڈالر میں ایک ڈریس تھا اور اتنا خاص نہیں تھا یا تو پرنٹیڈ ہو یا کوئی کرہائی ہے تو پھر سمجھ بھی آتی ہے تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا لیکن پھر اس وجہ سے میں نے نہیں لیا تو بس انابیا کی شرٹس ہم لوگوں نے یہاں سے لیتی اور ایک گفت مجھے کسی کے لیے چاہیا تھا تو میں نے بس وہ لیا اور ڈریسے یہاں پہ جب سیل لگی ہو تو کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے سوچا میں آپ کو اپنی شاپنگ بھی لکھاتی ہوں جو کہ ہم لوگوں نے شاپنگ کی تھی تو وہ بھی میں آپ کو دوری سے دکھاتی ہوں زیادہ تو کچھ خاص نہیں لیا تھا تارگیٹ پہ جانے اچھی خاصی وہ سیل لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا انابیا کے لیے جانے کپڑے وغیرہ لے لوں کیونکہ اور تھوڑے سے سائز رہنا اس کا تھوڑا بڑھا لیا تھا تاکہ نیکس سیزن میں بچوں کا سائز رہا چینج ہوتا رہتا ہے تو اس لے ہاں سے اگر ایک یا دو نمبر بچوں کا سائز بڑھا لیا جائے تو نیکس سیزن میں کام آتا ہے ابھی چاہیے اس کے کال حمدللہ کافی کپڑے ہیں میں نے اترائے نہیں آرہی ہے تو یہ تو میں نے اترائے نہیں دیکھ رہی تھی یہ تو اترنا بھی نہیں ہوتا ہے اتر جاتا ہے فاسے نہیں اترائے گا لیکن یہ تو ان کی گلتی ہے نا ان کا الارم بھی بولتا ہے تو یہ جو تھانا ایک پینک کلر کی اس طرح سے یہ جائکٹ سے بنی ہے ہوت بنا ہوئے تو یہ مجھے بہت پیارا ہے اس کا کالر بھی بہت پیارا تھا اور پرنٹ بھی جانا وہ بہت پیارے فلاورز بنے ہوئے ہیں اور یہ جو نمبر ہے نا ایٹ ہے یہاں پہ ایچ کے حساب سے نمبرز ہوتے ہیں جیسے اگر یہ ابھی 4 years کی ہے نا تو لیکن اس کو 4 سائز جانا تھوڑا چھوٹا لگتا ہے لیکن میں اس کے جو نمبر 5 تکر لیتی ہوں تو وہ اس کو پورے پورے ہوتے ہیں تو یہ میں نے جانا نمبر 8 لے گیا تھا تاکہ جانا نیکس سیزن میں جانا کی کام آئے اور ایک یہ فراک لی ہے اس کے لیے یہ لانگ فراک بنا ہوئے یہ بھی بہت پیار ہے اس کا پرنٹ جو نا چھوٹا چھوٹا سا پرنٹ ہے یہ فرنٹ ہے یا بیک ہے وہ بیک کی فرنٹ ہے اور ایک انہابیا کے لیے یہ اپر لیا تھا اس کا کلر بہت پیارا تھا سکائے کلر ہے جیسے وائٹ اور سکائے کلر لیکن اس کے ساتھ یہ ٹیگ لگا ہوا ہے یہ اس سے ٹائم اتار کر دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے جو نا سیلف چھوٹ پر چلے گئے تھے تو خوبی سے چھوٹ کر لیا تھا تو لوگوں کو دوبارہ سے جا کے اتروانا پڑے گا تو یہ تین جو تھنا یہ ونٹر سیزن کے ہیں یہ شاید ابھی کے اس والے سیزن میں پینا جائے لیکن ابھی یہ تھوڑا سا اس کو آئی تین یہ نمبر سکس ہے یہ آ جائے گا نمبر سکس چھوٹا اس کو یہ آ جائے گا تو یہ جو دوسرے اپر ہیں یہ دونوں یہ انشاءاللہ میں نے اس سیزن میں اس کو پینا ہوں گی یہ تو سب ہو گیا ونٹر کا اور یہ سمر کی شرٹ لی تھی میں نے نا یہ مجھے کوکو مائلن والی مل گئی تھی کوکو مائلن تو ناویو کے فیورٹ ہے ہے ناویو ہمارے خوش سے ہی ہوتی ہے ہی یہ کہ میں اردو بولے کیونکہ سکول دب سٹارٹ ہو گیا نا اس کا تو پھر اس نے بھی انگلیش میں آجان ہے تو لیکن ابھی جتنی ہو سکتی ہے ہماری اپنی طرف سے تو پوری کو ششے ہی ہے کہ اس کو ہم اردو بلوائیں گے گھر میں کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے نا جب پاکستان سے کوئی آتا ہے یا پاکستان اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو بچے اردو میں بات کر سکتے ہیں نہیں تو اگر انگلیش میں بات کریں تو بچوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے بچوں کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کریں بڑوں سے کیونکہ وہ ان کی بڑوں کی اور آپ کی لینگلیش میں جانا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ نا بیا کو انشاءاللہ بھر میں تو اردو بلوائیں گے اور پھر سکول جائے گی تو انگلیش تو بولیں گی ظاہر سے بات ہے سکول میں لیکن گھر میں اس کو انگلیش نہیں بولیں دیں گے تو یہ جو ہے نا یہ میں نے ایسا گفت لیا ہے تو یہ بھی اچھا لگا وقت ساندھ آیا تھا تو خیر ایک یہ جو ہے نا ریمنگٹن کا ٹریمر ہے تو یہ مجھے بہت ریزنیبل پرائس میں مل گیا تھا اور یہ بھی میں نے ٹارگٹ سے لیا ہے تو لیکن یہ میں نے کسی کو گفت دینا ہے تو یہ میں نے اس پرپس کے لیا لیا تھا تو بس یہی تھی ہم لوگ کی آج کی شاپنگ جو کہ میں نے بس انعابیہ کے کپڑے لیا اب بلکہ ماما بھی آئی ہوئی ہے نا تو وہ انعابیہ کے ساتھ جسے باتیں کرتی ہیں نا تو انعابیہ سمجھ لیتی ہے اور نا بے ما شاء اللہ اردو بولتی ہے تو ماما بھی اتنا خوش ہوتی ہے کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے انعابیہ کی تو اسی وجہ سے جو ہیں نا بیا پھر ماما جو ان immersوں سے باتیں کر باتیں ہیں دو شرط پہ ہے نا آئے تو ویبری لازمی بچوں کو اردو آنے چاہیے اور تاکہ آپ پاکستان سے آئے ہیں پاکستان سے آپ کے گھر کوئی بھی آئے تو آپ کے بچے جانا اردو میں ہی بات کریں یہ میری سوچ ہے خیر سب کی اپنی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہے اس کو اچھا بنانے کی اور آپ کی سب پورا دین اپنا شیئر کیا ہے کہ ہم لوگ نے سارا دن کیا کیا باہر کی روٹین بھی اور ایون گھر کی روٹین بھی جتنی مجھ سے ہو سکی اور امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگی ہوگی آج کی ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ لاس میں کیا کریں اور ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے ایک نئی لگی کیا چیز اچھے لگی ہے تو پھر ضرور شیئر کیا کریں تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے لیے جب تک کے لیے آپ نے بہت سے کیا رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ کرو اللہ حافظ کرو موسیقی